بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں نام ہے راہیل شیخ آپ رکھ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاس مارکٹنگ تو ویورز ایک بار پھر سے موجود ہوں فنیچر ویڈ کی ویڈیو کے جو میں سیٹ دیکھ رہا ہوں وہ مجھ نہیں آرہا کہ بناوا کیا ہے وہ تمام چیزوں کی ڈیٹیلز دیں گے جنید بھائی جو کہ فنیچر ویڈ کے سیلزمن ہے السلام علیکم سر علیکم السلام کیسے ہیں خیریت سے ہیں کیا بنا دیا ہے مطلب کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کچھ کسٹمائز ہے کچھ ہائی شورٹ بیڈ ہے اس کے اندر کچھ جمبو علماریاں ہیں سلائیڈنگ علماریاں کیا چیز بنا دی ہے دیکھیں جو آپ کے ویورز ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو بڑی محبت سے آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیاز لے کر آئے ہیں یہ میں کہتا ہوں آئیڈیا نہیں ہے یہ سیب آئیڈیاز ہیں ان کے لیے یہ کہ وہ جو علماریوں کو سمجھتے ہیں کہ نورمل کے علماری ہوتی ہے دور وائلی اس کو کیسے ریوٹلائز کرتے ہیں وہ نورمل علماری کو بھی انشاءاللہ تین دور علماری کو بھی اوپر کے باکس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ان کا ایسا ہے کہ اوپشن صرف وقت کے ساتھ کپڑے بڑھتے ہیں ان کو کنفیجن ہوتی ہے تینسن ہوتی ہے کہ آپ سامان کو کہاں مینج کریں وہ تینشن نال انشاءاللہ اپنی کسی بھی دیوار کو ان کو جو سوٹے پر لے گے کہ وہاں پر چاہے وہ علماری کو کور کرنا یہ کمپلیٹ ایک بارہ پیٹ کے علماری ہے جو آپ کے بیچے ہے رائل بھائی اور اس کے پر دو پیٹ کے باکسز ہیں مطلب یہ کہ جمبو علماری نہیں ہے انتہائی جمبو علماری ہے جمبو علماری ہے اس میں ایک چیز اور میں آئٹ کر دوں کہ اس میں علماری کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ دور والی علماری ہم کہاں یوز کریں گے روم میں اسپیس کا میں کنجسٹیڈ روم میں تو ٹینشن نہ لیں ان کے لئے سلائیڈنگ والی بہت ڈوپیم لے کر آئے نا مسچنا جو کہ سلائیڈنگ وارڈروپ پیلس اوپر وہاں پہ مل جاتا ہے سٹور برکس سر بغیر ٹائمز آئے گئے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سر دو سی دیس میں اور میں آلاس میں دکھائیں گے آپ لوگ آلاس میں دکھائیں گے تو سر سٹارٹ کانا سے کر رہا ہے سب سے پہلے بیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ پر تو آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے اس کا بیٹ ماشاءاللہ ایک نارمل ہائٹ سے زیادہ شوڑ ہائٹ والا بیٹ سمارٹس کے ہائٹ ہے ماشاءاللہ اور ایک بیٹ کا سائٹ ٹیبل ہائٹ کی گئی ہے دو سائٹ ٹیبل اٹیش نہیں ہو سکتی تھی لیکن ڈیزائن بھی یہی چاہیے تھا اس ڈیزائن کو ماشاءاللہ زبردست قسم کا مینٹین رکھا اس میں چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ جو ایک لیرک کی پٹی کا سائٹ ٹیبل پر یہاں شروع کیا وہ ٹاپ کے اوپر آ گیا پلس پھر وہ یہاں سے جاتا تھا وہ لاس بیٹ پر ختم ہو گیا بیٹ کا پورا ڈیزائن یہ بیٹ کا ڈیزائن لگے ماشاءاللہ جو کہ بیٹ میں سینٹرن آپ کو الگ الگ پوشن میں ملیا پوشن سیلوہ لیک لیرک آپ کو ملیا دیا پٹیاں پلس سیکنڈ سائٹ ٹیبل پر آپ کو ملیا تھا یہ ورک بہت زبادست ماشاءاللہ یہ آئٹم ہے کسٹومایز آئٹم ہے زیبار کے حساب سے بیٹ کا سائز رکا گیا اس میں سیٹ ہی دکھائی گئی ہے ماشاءاللہ بہت زبادست سٹائل کی جو کہ آپ کو مل جاتا ہے کمپیٹ ایک فارم ایک آپ کو سائٹ پہ مل جاتا ہے عرم بیترین زبادست قسم کا سٹائل ہے اس میں آپ اسی لی کمپیٹیبل ہوکے بیٹیں اور عرم کو ایسی لی یوز کریں جو بھی آپ کے میمان آئیں گے کمپیٹیبل ہوکے بیٹیں گے سیٹی کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ایک مل جاتا ہے سٹور باکس اس میں آپ لوگ کھولیں ایسی لی اپنا اور یہ آپ کو مل جاتا ہے کمپیٹ ایک آپ کو اشور ایک بھالا سسٹم کسی کے ساتھ ساتھ یہ شیل پہ آپ کو مل جاتا ہے آپ چاہے تو یہ نکال کر اس میں کوئی بڑا سامن اپنا ایسی لی سٹور کر سکتے ہیں یہ آپ کا لوگ سٹر میں سیڈی کو فرنٹ صاحب اس میں لوگ کر دیں سائٹ ٹیبل کی بات کی جائے سائٹ ٹیبل میں آپ کو مل جاتا ہے اوپا کی طرف پشنس نیچے آپ کو مل جاتا ہے یہ ونس بات کی جائے اگر علماری کی تو میں صرف علماری کی بات نہیں کروں گا اس میں آپ کو ملے گی علماریاں اس میں ملیں گے آپ کو بہت ساری علماریاں ماشاءاللہ جو آپ کے آئیڈیاز کے لیے بہت زبادہ ماشاءاللہ چیز ہوگی یہ جو علماریاں پیچھے دیکھ رہا ہے یہ بارہ فٹ ایسے اور اس کے ہائٹ جو ہے وہ اس کے ہائٹ آپ کو مل جاتی ہے یہ آٹھ پیٹس کی آئیڈ ہے مطلب بارہ فٹ ایسے آٹھ پیٹ ایسے دو دو فٹ کے ہی الگ 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 پارٹیسن میں آپ کو مل جاتے ہیں کوئی اگر یہ علماری دیکھیں سمجھ رہا ہوں کہ یا روم میں اگر ہی لے کر جائیں گے اس کو یہاں سے شفٹ کرتے ہیں فلور وائز ہے چوتھی منزل ہے یہ آٹھ بھی منزل ہے اس کو موف کیسے کریں گے یہ اتنی بڑی علماری کو کیسے شفٹ کریں گے تو آپ ٹینچن نہ لیں یہ سب الگ 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 پارٹیسن میں ہوتے ہیں دو فٹ کے دور مدیتے ہیں ہیں موف کر سکتے ہیں اے درگ گری بہترین قسم کی کلر کر سکتے ہیں ما شاہ اللہ جو آپ کو مل جاتی ہیں سلوہ لائٹ گریہ ڈاڑ گریہ ڈاڑ گریہ ڈاڑ گریہ اور ماشا اللہ بہت ضرب مانگ ایسے درگ گریہ ڈاڑ گریہ ڈاڑ گریہ ڈاڑ گریہ آپ کو ملآتے ہیں long آپ کو ملَّ SAME آپ آپ کا ملَّ مل جاتے ہیں اور اسی طرح آپ کو مل جاتی ہے دو دور یہاں پر دونوں ڈور کے اندر ماشاءاللہ بیترین کے اپی سیٹی آپ کو یہاں مل جاتی ہے ایک دو تین چار چار آپ کو پارٹیسنز مل جاتے ہیں یہاں پر اور چار پارٹیسنز آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پر ایک ہنگر آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر اپر کے دور کے بات کی جائے تو یہاں جو اسپیس آپ نے دیکھا ماشاءاللہ یہ اسپیس کچھ کم نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اسپیس جو ایٹ کیا کیا ہے بہت بڑی کیپسیٹی کے ساتھ آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پر اوپر کے باکسز باکسز کے اندر آپ کو مل جاتی ہے فول دیلال شل پہ یہ دونوں آپ کو مل جاتی ہے فول دیلال شل پہ کوئی اگر آپ کو ایسا ہو کہ بڑا سامان اوپر رکھنا ہے وہ بڑا سامان ایسی لئے آپ رکھیں چھوٹا سامان آپ شل پہ رکھائے لیں اور اپنا سامان ایسی لی پہ سکتے ہیں یہ ہی آپ کو سسٹم مل جاتا ہے سیکنڈ سائٹ پہ ٹھیک ہے اور سیم جو آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر لاس فالے ڈورز میں مطلب بہترین قسم کی کیپسیٹی ہے ایک علماری میں آپ کو مل جاتی ہے جو کہ پورا ایک دیوار کو آپ کو کور کر لیتی ہے سائٹوں سے بھی اور ہائٹ سے بھی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ دور میں اپنا روم میں جگہ کم ہے دور والی علماری کو یوز نہیں کر سکتے سائٹنگ وارٹروب چاہیئے تو ان کے لئے ہم لے کر آئے میں سائٹنگ وارٹروب بھی ہے بیترین قسم کے علماری ہے لاغ آپ کو مل جاتا ہے ہینگر ایک آپ کو اس میں مل جاتی ہے جو اس کے علاوہ ایک آپ کو مل جاتا ہے لکر اسی کے علاوہ ایک چیز ہمارے پاس سے بیترین ہوتی ہے آپ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں ماشاللہ چیز کو وہ آپ کو مل جاتی ہے اس میں ایک ڈراؤس اور ڈراؤس کے اندر آپ کو مل جاتی ہے ایک اور ڈراؤس ماشاللہ بہت زبردہ سٹائل کے ساتھ یہ ہے زبردہ سٹائل کے ساتھ لکھ کریں گے آپ کو لکھ ہو گیا انشاءاللہ کسی کو نہیں پتا کہ اس میں آپ نے کیا سامانس میں سٹور کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کلور کمیشن کی بات کی جائے تو وائن ڈور اس میں آپ کو مل جاتا ہے لائٹ گریہ وائن ڈور ڈارک گریہ یہ بلکل صور رکھی گئی ہے ہماری کمیشن کی بلکل اس میں آپ کو مل جاتا ہے بہت اچھے کھانوں کے ڈراؤس آپ کو یہاں مل جاتی ہے آٹھ آپ کو مل جاتے ہیں پارٹیسنز یہاں پر اور اوپر آپ کو مل جاتے ہیں تین باکسز سیم لوگ آپ کو مل جاتا ہے باکسز کے اندر کے سپیس کا وہی بہلا سلائیڈنگ وارڈروب اور اوپر آپ کو مل جاتے ہیں ڈور والے باکسز اس لئے کہتے ہیں سلائیڈنگ وارڈروب کی نیڈ ہے لیکن توڑا سا سپیس ہمارے پاس زیادہ ہے یہ ہماری چھے پیٹ کے سائز پر چھے پیٹ آسے ہیں اور آٹھ پیٹ آسے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم چڑھائی میں سپیس بڑا زیادہ ہے تو ان کے لیے ہم آئیڈیا لے کر آئے ہیں ان کو پھر انشاءاللہ فنیچر وال کے طرف سے ملے گی یہ ہماری جو کے ساتھ پیٹ کے ہماری ہے ماشاءاللہ ایک دور پہ آپ کو مل جاتا ہے ایک دور پہ آپ کو مل جاتا ہے لکنگ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کشن نہیں چاہیے تو سیمپل جل مائی دکھائی گئی تھی وہ مل جائے گی کچھ کوئی پہ کشن ہائیڈ کرنا تو بیٹ کے ڈزائن کے ساتھ سے پہ کشن ایڈ ہو جائے گا الواری کی چوہی آپ کو ملتی ہے ساتھ فٹ ہائیڈ آپ کو مل جاتی ہے سامنا آٹھ فٹ ٹھیک ہے پلس آپ کو اندر سے اسپیس مل جاتا ہے سیم اسی لوگ پہ لانگ آپ کا اینگر ایک گوز ایک نورمال گوز اور ایک آپ کو مل جاتا ہے لکر سیم پیٹیشن آپ کو ہو ہی مل جاتا ہے جو آپ کو راس علماری میں دکھائے گیا اچھا پھر بھی کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ آج سلائیڈگ وارٹ اپ نہیں چاہیے ہمیں دور والی علماری چاہیے کہ ہمارے روم میں جگہ ہے لیکن اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ ہم دو فٹ کا دروازہ کھول سکے ٹھیک ہے 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 دور کا جو ڈیلائز کیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ کو دو ڈور مل جاتے ہیں بہت زبادہ سے سٹائل بھی ہے کہ آپ کا روم آگے کنجسٹڈ بھی ہے اسی لئے آپ اس کو اپن کریں اور اپنے یوز کریں اس میں آپ کو کیپیسٹی مل جاتی ہے چار آپ کو پارٹیسنز یہاں مل جاتے ہیں اور چار پارٹیسنز آپ کو یہاں مل جاتے ہیں پلس آپ کو مل جاتے ہیں اس میں ایک دوہ اور کلر کمیشن کی بات کی جائے تو دونوں ڈور گری فیبرک دوہ دوس اورahan کی مل جاتے ہیں ایک ہے اور ایک آپ کو مل جاتے ہیں جس میں آپ کو مل جاتے ہیں ایکے آپ کو اپنے سامن یسی لی رکھ سکتے ہیں بارے بارے آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ کو ہی سپورٹ کے قسم راشện ہے آپ کو شکریں مل جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے ہمیں بیچ میں چاہیے تو وہ اس طرح بھی بنوا سکتے ہیں کہ اپنا بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں نیچے والا کھانا بڑا رکھیں اپنا سمان جس پر چاہیں وہ اس پر انشاءاللہ ایزیلی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اوپر کے اگر باکسز کی بات کی جائے جو فرسٹ پر باکسز دکھائے گئے تھے سیم لوگ آپ کو ملتا باکسز کا یہاں پر ماشاءاللہ اچھا جنید بھائی میں ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سر آپ سارے پلے ایک دفعہ کھول دیں اوپر کے کیبنیٹس کھول دیں تاکہ اندر کا پورا لوگ لوگ دیکھ سکے ہیں سیکنڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تین ماشاءاللہ آپ کے سامنے آپ اس کا لوگ چیک کر سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اوپر کے پلے بھی کھول دیں سر اوپر کے ڈور بھی آپ کو دکھا دیتا ہے بہتری لیس پر بہت زبردست کیپی سیڈیا کوئی یہاں مل جاتی ماشاءاللہ ٹھیک ہے سر ماشاءاللہ اس میں دو میں فولڈیبل شیل پہ نہیں ہے ایک میں فولڈیبل شیل بیٹھ گیا یہ اس میں بھی اگر کوئی بڑا سامن لکھنا چاہیں گے تو یہ فولڈیبل ہے اس کو نکالیں تینوں کھانے آپ کے ایک ہی سائز کو جائیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر چیز ہر علماری ایک سے بڑھ کے ایک اور یعنی یہ سملے ہیں آپ نے علماریوں کو سمندر لگا دیا علماریوں کا لنڈا بزار لگا دیا یہ کہہ رہے ہیں علماریوں کا لنڈا بزار یا علماریوں کا سنڈے بزار بھی کہہ لیں آپ اس کو سر ماشاءاللہ ہر سائز کی علماری بارہ فٹ چوڑی علماری بھی ہے آپ کے پاس چھے فٹ چوڑی بھی ہے نو فٹ چوڑی بھی ہے اور ساتھ فٹ چوڑی بھی ہے سر ماشاءاللہ اور اس دفعہ کافی چینجنگ آپ نے کی بہت زیادہ ماشاءاللہ اس کے بعد سر آپ لاس چیز جو میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ بھی ایک چیز آپ کو اور دکھا دے بلکل ایسا ہے رائل بھائی اس میں ایک چیز اور ایڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شور ایک سسٹم اس میں آپ کے شوز وغیرہ ہیں انشاءاللہ ایزیلی آپ اس میں میریج کر سکتے ہیں یہ آپ کو مل جاتے ہیں علاق علاق پائیڈی سر سے ماشاءاللہ یہ سوز کے حوالے سے بھی یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے جو بھی پرپاس ہو آپ اس کو یوز کر رہے ہیں سر بکش بکش بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے بکس وغیرہ کوپیز وغیرہ بھی یہ آئیٹم بلکل ایسا ہے کہ گھر میں جو سامان ہوتے ہیں جس کے میں نیڈ ہوتی ہے جن کم یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو انشاءاللہ ایزیلی اس میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جنید بھائی ماشاءاللہ سے مجھے پوری ویڈیو میں بہت مزا آیا بہت زیادہ چیز تھی تو سر اس کے پرائیزز کی طرف چلے دیں سر میں آپ کی بیورس کو بتانا چاہتا ہوں کہ کمپلیٹ جو سیٹس ہیں کمپلیٹ جو سامانے جس میں علماری نہیں علماری ہے بیڈ ہے اور سیٹی ہے یہ سب ایک کسٹومائز آئیٹم ہیں جو ایک کسٹومائز نے اپنی ریکوائرمنٹ پر روم کے حساب سے وال کے حساب صرف انہیں اپنے حساب سے بنوائی تھا اس کے ریٹس ہم اس میں مینچن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کسٹومائز آئیٹم ہیں پھر بھی کچھ کو کہتے ہیں ہمیں 12 فٹ علماری ایسے اور 8 فٹ علماری ایسے ان کے اگر وال کا سائز یہ ہے وہ ہم سے مینچن کریں واتسپ اندر رابطہ کریں نمبر ہمارا مینچن ہوگا ہم سے رابطہ کریں ہم ان کو ریٹ اسی وقت کنفرم کر دیں گے اور میں پھر کہوں گا کہ جو بھی کسٹومر جو بھی بیورس چاہیں گے لینا وہ اپنے وال کا سائز ہم سے شیئر کریں بہتر رہے گا شوپ وزٹ کریں ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو نئے آئیڈی آز دیں گے آپ کی دیوار کو لے کر اس میں اگر آپ چاہیں گے کہ علماری کے ساتھ ساتھ ڈیوائیڈر بھی ایٹ کرنا ہو تو ہم سینٹر میں اپنے ڈیوائیڈر ایٹ کر دیں گے یا کچھ اور آپ کو آپ کو اپشن بتائیں گے جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا صحیح صحیح مطلب ویڈیو میں جتنے آئیٹمز دکھائے گئے ایس پر آ آ کیا کہتے ہیں اگر کوئی ایک ایک بندہ چاہے کہ ایک ایک چیز کے الگ سے انڈیویڈر ریٹ پوچھنا چاہے تو آپ انڈیویڈر بتا دیں گے بتا دیں گے بلکل آسا ہے ایس میں سائزز بہت ڈیفرنٹ ہیں رائیل بھائی ایک علماری بارہ فٹ ہے ایک علماری نوٹ فٹ ہے ایک علماری چھ فٹ ایک علماری ساتھ فٹ ہے اور اوپر کے باکسز بھی ہیں تو جس کو جیسے نیڈ ہوگی وہ ہم سے رابطہ کریں اسے کے حساب سے ان کو پیسز مینشن کر دیں تو کہاں پہ آگے بندہ وزٹ کر سکتا ہے ہماری لوکیشن ہے کراچی میں کراچی کریم آباد فرنیشہ مائکٹ ہے جو قریب ہے مینہ بزار کپڑا مائکٹ کے ہیں کوئی آئیشہ مزل یا واتر فم کی سائٹ سے آتا ہے تو پہلا بھی جاتا ہے آئیشہ مزل کا سیکنڈ بھی جاتا ہے مینہ بزار کریم آباد کا اسی کے لیپ ٹین سائٹ پہ آپ کو روڈ پہ آپ کو مائکٹ مل جاتی ہے سینٹر میں آپ کو ہماری شاپ مل جاتی ہے فرنیشہ وال کے نام سے وہاں پہ آپ وزٹ کر ستے تھے انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہماری شاپ ٹرائیڈرز ہے ٹھیک ہے جنید بھائی بہت شکریہ یہ تو ویورز آپ لوگ نے دیکھ لیا ایک زبردستہ کسٹمائز آئیٹم جس میں بارہ فٹ چوڑی علماری بھی دکھائی گئی آپ کو چھے فٹ چوڑی علماری بھی دکھائی گئی جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ساتھ فٹ چوڑی علماری اور اس کے علاوہ آپ کو یہ نو فٹ چوڑی علماری مطلب ہر طرح کی جو ہے وہ آئیٹم آپ کو اس کے اندر دکھائے گئے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھے لگے تو لازمی دوسروں تک شیئر کر دی چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ